بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ڈیر سٹوڈنٹ آج کی لیکچر میں ہم پڑھیں گے پیرا گراف سپیسنگ اور لائن سپیسنگ یہ بہت ہی اہم جو ہے ٹاپک ہے آج کا بہت زیادہ اہم ٹاپک ہے اس لیے آپ نے پوری توجہ کے ساتھ نہ صرف اس ویڈیو کو دیکھنا ہے بلکہ کوشش کریں کہ اس ویڈیو کو بار بار دیکھیں تاکہ آپ اس اہم ٹاپک کو اچھے طریقے سے ذہنشین کر لیں مزید آگے بڑھنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں کو یاد کرانا ضروری ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کے ریڈ بٹن پر کلک کر لیں اور ساتھ ہی بیل آئیکون کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ کورس کے حوالے سے ہر نئی آنے والی ویڈیو سے بروقت آگاہ ہو سکیں اور آپ کا تعلیمی سفر بغیر کسی رکابت کے جاری رہے برڈ ڈاکومنٹ میں جب تک ہم اپنا کوئی میٹر سلیکٹ نہیں کریں گے تب تک اس پر کوئی بھی ایفیکٹ کوئی بھی سیٹنگ اپلائی نہیں ہوگی لہٰذا ہم اس کو جو ہے وہ سلیکٹ کر رہے ہیں کنٹرول اے میں نے پریس کیا ساری کے سارا جو ہے ہمارا مواد جو ہے وہ سلیکٹ ہو گیا اب الائنمنٹ کے ساتھ ہی جو ہے نا یہ لائن سپیسنگ کا ایک آپشن ہے دیکھیں جیسے ہی میں نے اس پر مووس لے کے گیا ہوں وہاں پر سکرین ٹیپس میں آپ دے سکتے ہیں کہ لائن سپیسنگ کا آپشن جو ہے کہ یہاں پر موجود ہے اس پر ہم کلک کریں گے تو نیچے جو ہے ایک سیٹنگ اوپن ہو جائے گی ایک پوائنٹ جو ہے سلیکٹ کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ نارمل سپیس ہے لائنوں کے درمیان اب 1.15 یعنی کہ تھوڑا سا سپیس بڑھ جائے گا اس پر میں جیسے کلک کرتا ہوں دیکھیں لائنوں کے درمیان تھوڑا سا سپیس بڑھ گیا اس طریقے سے 1.5 ٹائم یعنی کہ اس سے اور تھوڑا سا سپیس لائنوں کے درمیان یہ دیکھیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ لائنوں کے درمیان سپیس بڑھ گیا ہے تو اسی طریقے سے اگر ہم اس کو ٹو پوائنٹ کر دیں گے تو یہ ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ سپیس پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گا تو یہ ہے لائنوں کے درمیان سپیس پیدا کرنے کا طریقہ اگر ہم اس کو سپیس ختم کرنا چاہتے ہیں تو دوبارہ ہم 1.0 پہ آ جائیں گے اس پر کلک کریں گے تو یہ سپیس ختم ہو جائے گا اب یہ تھا لائنوں کے درمیان سپیس اب لائن کے درمیان سپیس اور پیرا گراف کے درمیان سپیس یہ دو مختلف چیزیں ہیں اب لائن یہ ساری کے ساری لائنیں ہیں جو بھی ہم نے لکھا ہے وہ لائنیں ہیں لیکن پیرا گراف کیا ہے کہ جہاں پہ ہم نے انٹر کا بٹن پریس کر کے ایک نیا پیرا شروع کیا نئی لائن شروع کی تو وہ پیرا گراف ہوتی ہے اب اس کا فرق جو ہے ہم آپ کو دکھاتے ہیں سارے کا سارا ہم نے سلیکٹ کیا اور یہاں پہ ہم لائن سپیسنگ آپشن پہ کلک کریں گے لائن سپیسنگ آپشن پہ جیسے ہی ہم کلک کریں گے تو یہاں پہ ایک سیٹنگ جو ہے اس کی اوپن ہو جائے گی یہ پیرا گراف کی سیٹنگ جیسے ہی میں نے بتایا کہ آج ہم پڑھ رہے ہیں لائن سپیسنگ اور پیرا گراف سپیسنگ تو یہ پیرا گراف کی سپیسنگ اوپن ہو گئی اوپر والا سارا ہی سے چھوڑ دیں اس کے ابھی ضرورت نہیں ہے نہ ہی یہ زیادہ اہم ہے یہ زیادہ اہم ہے یہاں پہ یہ سپیسنگ لکھا ہونا ہے اب یہ پیرا گراف کی سپیسنگ ہے ہیڈنگ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اوپر ہے پیرا گراف اور یہ پیرا گراف کی سپیسنگ ہے اب بی فور اور آفٹر لکھا ہونا ہے اس پہ ہم مثال کے طور پر بی فور یعنی کہ ہر پیرا جو شروع ہو رہا ہے اس سے پہلے 12 پولنٹ کا وہ سپیس کیریٹ ہو جائے تو جیسے ہی ہم نے 12 پولنٹ کرنے کے بعد اس کو اوپر کیا آپ دیکھیں یہ کرتی ہے تو یہاں پہ پیدا ہو گیا اور یہاں پہ پیدا ہو گیا ام Nagar کے بعد ہم نے انٹر پرس کیا تھا تو سپیس پیدا ہوگیا اب اس کی مزید وضاعت اور اچھے طریقے سے وضاعت آپ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پیرہ ہمارا یہاں پہ ختم ہوگا، اس کو اگر ہم interpreters بھی یہاں سے پہلے یہ حصہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ یہ والا حصہ دیکھیں یہاں پہ سپیس ہمیں نظر آ رہا ہے اتنا حصہ تو یہ والا جو ہے یہ بارہ پوائنٹ اتنا اتنی جگہ اب جو ہے اس نے یہ آگے سے سپیس چھوڑا ہے اور اسی طریقے سے یہ پہلے شروع ہو رہا تھا اس سے پہلے بھی یہاں سے پہ اس نے بارہ بڑھنٹا دیکھیں اس پہلے کے سے پہلے یہاں پہ آپ سپیس دیکھ رہے ہیں یہ سپیس جو ہے یہ حصہ صرف چھوٹا سا آپ دیکھ سکتے ہیں یہ والا یہ پہلے سے پہلے سے اس نے سپیس چھوڑ دیا جس کے وعیے سے دونوں پیروں کے درمیان جو ہے وہ سپیس کریٹ ہو گیا اس طرح یہاں پہ ہم نے انٹرپریس کر کے یہاں پہ ریگارڈز لکھا تھا تو یہاں پہ بھی ان دونوں پیراغراف کے درمیان جو ہے وہ سپیس پیدا ہو گیا یہ ہم نے انٹرپریس کر کے سپیس پیدا نہیں کیا یہ ہم نے پیراغراف سیٹنگ جو ہے اپلائی کیے تو اس سے یہ سپیس کیریٹ ہو گیا ہے اب اس سپیس کو ہم کم زیادہ کرنا چاہیں یا ختم کرنا چاہیں جیسے یہ ہیڈنگ ہے اس میں جو ہے ہمیں سپیس کی ضرورت نہیں ہے یہ اتنے سپیس کی ہے تو یہ ہم لائن سپیسنگ کے ذریعے اس کو کور کر سکتے ہیں تو صرف اس کو ہم سیلیکٹ کریں گے اور لائن سپیسنگ آپشن پہ جائیں گے اور اس کو ہم زیرو کر دیں گے زیرو کر کے اوکے پہ کلک کریں گے تو یہ دیکھیں ختم ہو گیا لیکن ہم چاہتے ہیں کہ ان لائنوں کے درمیان تھوڑا بہت سپیس موجود ہو تو یہاں پہ ہم لائن سپیسنگ آپشن میں جا گے اب یہاں پہ یہ پیرا گراف سپیسنگ ہے اور یہ لائن سپیسنگ ہے ہم نے پہلے ٹول بار میں دیکھا یہاں پہ ہم 1.5 پہ کلک کرتے ہیں ٹائم پہ اور یہ دیکھیں ان کے درمیان سپیس جو ہے وہ پیدا ہو چکا ہے لائنوں کے درمیان اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ یہ سپیس کام ہے تو ہم اس کو ڈبل کر دیتے ہیں ڈبل پہ جیسے ہی کلک کریں گے اور اوکی کا بٹن پرس کریں گے تو یہ سپیس اور بڑھ جائے گا اب ہم محسوس کر رہے ہیں کہ یہ جو بہت زیادہ سپیس پیدا ہو گیا ہے تو اس کا حال جو ہے اس نے ایک تیسرا آپشن دیا ہوئا ہے ایٹ لیسٹ ایٹ لیسٹ پہ ہم کلک کریں گے تو اس کے سامنے ایک ویلیو جو ہے ہماری شو ہو جائے گی کہ ہم کتنا جو ہے ان لائنوں کے درمیان سپیس جو ہے وہ کریٹ کرنا چاہتے ہیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ 1.5 لائنز لکھتے ہیں تو یہ کام ہے ڈبل کرتے ہیں تو زیادہ ہو جاتا ہے تو پھر ہم اس کا یہ تیسرا آپشن جو ہے اس کو ہی استعمال کریں گے اس پہ کلک کریں گے اور یہاں پوائنٹس جو ہے ان کے ذریعے ہم لائن سپیسنگ کو منیج کریں گے اوکی کریں یہ دیکھیں تھوڑا سا سپیس ہے یہ پوائنٹس کی شکل میں ہے ہم کہتے ہیں اس کو اور تھوڑا سا تھوڑا سا زیادہ کرنا ہے یہاں پہ دوبارہ لائن سپیسنگ بھی آئے اور اس کو آپ باعث کر دیں یہ دیکھیں تھوڑا سا سپیس ہو گیا یعنی کہ نہ بہت کام ہے اور نہ بہت زیادہ ہے اس سے ہمارا ٹیکس جو ہے وہ خوبصورت لگ رہا ہے تو یہ ہے لائن سپیسنگ اور پیرا گراف سپیسنگ کا فرق اس کو آپ نے لازمی ذہن میں رکھنا ہے کہ لائن سپیسنگ اور پیرا گراف سپیسنگ جو دو مختلف چیزیں ہیں تو ان چیزوں کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنا ہے اس کو ہم اور کپی کر لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہر پیرا ایک دوسرے سے الگ ہو چکا ہے جہاں سے ہم نیا پیرا سٹارٹ کر رہے ہیں وہاں پہ ایک بہت مناسب حد تک ایک سپیس موجود ہے اس سپیس کو ہم کام زیادہ کر سکتے ہیں اس کو ہم سلیکٹ کرتے ہیں اور سلیکٹ کرنے کے بعد اسی طریقے سے ہم آفٹر دونوں میں سے دونوں سے آپشن بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں یا ایک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں وہ ہماری ڈاکومنٹ کے پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا میٹر جو ہے وہ کس ٹائپ کا ہے تو اس کو ہم زیرو کر دیتے ہیں اور آفٹر کر دیں گے تو بات ایک ہی ہے تو تب بھی لائنوں کے درمیان سپیس ہے اب بیفور کیا تھا تو ہر پیس پہلے سپیس تھا اب آفٹر پیرا گراف کیا ہے تو جہاں پہ پیرا ختم ہو رہا ہے وہاں پہ جو ہے اس نے اٹھارہ پوائنٹ کا سپیس جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے دیکھیں پہلے اوپر والے حصے میں تھا اب یہ نیچے والے کیونکہ ہم نے بیفور پیرا گراف سلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ سپیس اس کے پیرا گراف کے جہاں پہ ختم ہو رہا ہے وہاں پہ یہ سپیس کریٹ ہو ہے اسی طریقے سے اس کو اگر ہم سلیکٹ کرتے ہیں دیکھیں انڈ پہ یہ اتنا سپیس آپ کو نظر آ رہا ہے یہ سپیس جو ہے یہاں پہ یہ کیریٹ ہوئے پیرا گراف کے بعد تو اس میں یہ دو آپشن ہیں بیفور پیرا گراف اب بیفور پیرا گراف اور آفٹر پیرا گراف سپیسنگ میں کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ہے لیکن ہماری ضرورت کے مطابق ہے بیفور اور بیفور پیرا گراف اور آفٹر پیرا گراف کی شیٹنگ کی مثال ہم یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ڈیئر سر کا جو لفظ ہے وہ بلکل لائن کے ساتھ ملا ہوئے ہم اس پیرے کو صرف سلیکٹ کرتے ہیں اور پیرا گراف سمجھے آپ اس کو اس اگزامپل سے انشاءاللہ آپ اچھے طریقے سمجھ جائیں گے لائن سپیسنگ پہ کلک کی اور ہم نے بیفور بھی اس کے اندر سپیس پیدا کر دیا کہ پہلے سے پہلے بھی سپیس ہو اور بعد میں بھی سپیس ہو سپیس پیدا کیا جا سکے تاکہ ان کے خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے کیونکہ یہ لائنیں بالکل ساتھ ساتھ جڑی ہوئی ہیں تو ان کے درمیان ہم تھوڑا سا سپیس پیدا کر سکتے ہیں جیسے کہ ہم پہلے لائن سپیسنگ کی بزاحت کر چکے ہیں یہاں سے ہم لائن سپیسنگ کر کے اپنے پیرا گراف کے بعد لائنوں کے درمیان بھی سپیس آپ دیکھیں لائنوں کے درمیان سپیس جو ہے نا یہ کلیٹ ہوئی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہم لائن کے درمیان سپیس پیرا گراف کے درمیان سپیس الگ سے کلیٹ ہوتا ہے لائنوں کے درمیان سپیس جو ہے وہ الگ سے یہ کریئٹ ہو چکا ہے اب یہ بہت ہی خوبصورت ہماری ڈاکومنٹ تیار ہو چکی ہے لائن سپیسنگ اور پیراگراف سپیسنگ کا یہ مقصد بھی ہوتا ہے کہ ہمارا میٹر جو ہم نے ڈاکومنٹ تیار کی ہے وہ پورے پیج پر ہم اس کو پھیلا سکیں تاکہ پیج جو ہے وہ خالی نظر نہ آئے اب ہم نے اس کی فارمیٹنگ کر لی ہے ہمارا یہ مکمل ہو چکا ہے تو اب ہم اس کا پرنٹ پریویو دیکھتے ہیں یہاں پہ منیو پہ کلک کرتے ہیں اور یہاں پہ پرنٹ کے سامنے جیسا کہ ہم نے پہلے بتایا ہے پرنٹ پریویو پہ کلک کریں گے تو ہم دے سکتے ہیں کہ ہماری ڈاکومنٹ جو ہم نے بنائی ہے وہ بہت ہی اچھے انداز میں جو ہے وہ پیراگراف کے درمیان بھی سپیس مناسبات تک کریٹ ہو چکا ہے اور ہر پیرے کی لائنوں کے درمیان بھی سپیس جو ہے وہ بہت اچھے طریقے سے کریٹ ہو چکا ہے کمپیوٹر ایک مکمل پریکٹیکل ہے اس کو آپ جتنا بھی بار بار اس کی پریکٹس کریں گے تو آپ کے کام میں بہتری آئے گی آپ کے کام کی سپیڈ بڑھے گی اور آپ کے کام کی ایکیوریسی اور پروفیشنل لیول پہ آپ کی سکلز جو ہیں آپ کے اندر پیدا ہو جائیں گی اور آپ کسی بھی جگہ پہ دنیا کے کسی حصے میں بھی چلے جائیں کسی بھی آفز میں چلے جائیں کہیں جوب کریں یا اپنا کام کریں تو انشاءاللہ بہت ہی اچھے طریقے سے کام کرنے کے قابل ہو جائیں گے پھر آج کا لیکچر ہمارا امپورٹنٹ لیکچر ختم ہوا تو انشاءاللہ اگلے لیکچر میں دوبارہ ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ